بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیٹ موس کس طرح تیار کی جاتی ہے آپ یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس ٹری کے اندر یہ بیج لگائے تھے اور یہ بہت تیزی سے گروہ ہو گئے اس کے علاوہ میں نے بہت سارے اور بھی پودے ہیں جن کے اندر پیٹ موس لگائی ہوئی ہے میں آپ کو اس کے بینفٹ بھی بتاتا ہوں پھر پروپر پروسیجر بتاؤں گا جس سے آپ اس کو اپنے گھر سے ہی تیار کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیک سے میرے تھے اور بھی اور اس کے علاوہ میں کوئی دکھاتا ہوں دیکھیں یہ سیٹلنگ ٹری میں نے اس میں میں اس گروہ کی ہے تیاری دیکھیں یہ والے سیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہوں بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا پیٹ موس ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں پیٹ موس ڈالی ہوئی ہے یہ والی یہاں پیٹ موس ہی اس کا بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پودا پانچ سے دس دن میں بیچ جو ہے وہ گرو ہوتا ہے اس سے اس کے مقابلے میں یہ والے جو ہیں یہ جو پیٹ موس کے اندر پودے لگایا جاتے ہیں وہ بہت جلدی سے گرو ہوتے ہیں اس کے لئے کرنا کیا ہے آپ کو یہ اس طرح ایک خالق کین لے لیں اس کے اندر ہم اس کو بنائیں گے فیٹ موس ویسے بازار سے تقریباً پانچ سو یا دس گیارہ سو اتنے روپے کا وہ ہے پیکٹ ملتے ہیں ان کے تو اگر آپ اسے گھر تیار کرنا چاہے تو گھر بھی تیار کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا پروسس سارا بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس جو کچھ سبسیاں ہیں آپ اس میں اندے کے چلکے سبسیاں خاص جو بھی چیز آپ کے پاس اویلی بل ہے جو ڈی کمپوز ہو سکتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پیٹ موس ہے اس میں وہ تمام اجزاء شامل ہوں جو ایک پودے کے لئے ضروری ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ ہی کٹھی کر سکتے ہیں یہ خراب میں نے ادھری کسی سبزی والے دوست سے لی تھی تو یہ اس والے کین میں گوبر ہے اور یہ میرے پاس کین ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے ایک لیئر بنا دینی ہے گوبر کے اگر آپ اور کر رہے ہیں تو یہ نیچے پہلے سے گوبر رکھا ہوئے میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی ایک اس طرح لیئر بنا دینی نیچے سب سے نیچے گوبر پھر اس کے بعد یہاں سے سبزیاں اٹھائیں یہ دیکھیں یہ اس میں جو سفید سفیدہ یہ انڈے کے چلکے ہیں اس کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ اس میں تمام اجزاء ہوں گے جو ضروری ہیں کھات کے لیے اس طرح وہ کرتے رہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو زمین نرم ہوتی ہے اس کے اندر نمی رہتی ہے اور بیچ جو ہیں وہ بہت تیزی سے گروہ ہوتے کیونکہ جڑوں کو پھیننے میں بہت زیادہ ٹائم مل جاتے ہیں جگہ بھی ٹاپر ملٹی ہے اور نمی رہتی ہے تو یہ اگر آپ بیچ بغیرہ ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ترنا ٹائم لگتا ہے تو یہ سب سے اچھا طریق ہے اگر آپ اس کے اندر نمی رہیں کہ تو عام ملٹی کے مقابلے میں یہ تقریباً بیس سے تیس یا چالیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو اچھا رزل دے گی آپ اس کو تیار کریں اس کو تیار کرنے میں تقریباً ستر دن درکار ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بلکل تیار ہو جائے گی یہ ہم نے اس میں یہ ڈال دی اب یہاں سے ہم کچھ گوبر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اس کا یہ گوبر اس نے ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اندر حوص ہو اس کے بعد اس میں کیڑے وغیرہ پیدا ہوں گے وہ اس کو ڈیکمپوز کر دیں گے اور پیاس گھروں میں جو سبزیں وغیرہ بناتے ہیں جو بھی آپ مناسب سنجھیں وہ چیزیں اس کے اندر ڈالتے رہے ہیں یہ لیں وہ گوبر ڈالا اس کے بعد میں یہ ایک اور لیئر بنانے لگاؤں اس کے آج کل جو ہے یہ آگست کا لاس چل رہا ہے ابھی موسم ہے اس میں سارے بیچ آپ لگا سکتے ہیں وہ سب کے سب بھی گروہ ہو جائیں گے اور یہ سبزی وغیرہ خرابہ وہ کسی بھی سبزی والے دکان سے مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے تو ابھی کسی کام کی نہیں ہے حالبتہ آپ اس سے جو ہے وہ پیٹ موس تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کور لیئر بن رہی ہے اس کے اندر جو ہے پھر اس کے اوپر ایک لیئر گوبر کی ڈالیں گے پھر یہ پھر گوبر اور اس کے بعد آپ اس کو چیگنی مٹی سے اوپر جو ہے اس کی لپائی کر دیں گے تاکہ وہ حبس وغیرہ ایسے باہر نہ نکلے اس کے اندر رہیں کوشش کریں اس کو دھوپ والی جگہ پر رکھیں زیادہ سے زیادہ اس کو ہیٹ ملیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیٹ موس تیار ہو جائے گی میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں پیٹ موس اس طرح کی ہوگی جیسے گوبر ہے یہ دیکھیں اس طرح کیوں کی بھربری گوبر میں پودے جلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن وہ جب آپ ستر دن اس کو اسی طرح رہنے دیں گے تو اس کا بینفٹ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے گوبر کا جو اثر ہے وہ بالکل فتم ہو جائے گا اور اب یہ پودے جلیں گے نہیں اور جو ہے یہ پروپ طریقے سے جب دیکمپوز ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اب یہ اس قابل ہوگا کہ آپ اس میں جب چاہیں بیج وغیرہ لگا سکتے ہیں دوسری مٹی کے مقابلے میں اگر آپ اس میں بیج لگائیں گے تو وہ بہت اچھا حضر دیں گے اور بہت جلدی سے بیج اس میں گروہ ہوں گے جڑوں کو پروپر جگہ ملے گی تاکہ اس میں وہ اپنی جڑیں جو ہے وہ پھیلا سکیں اس کے بعد ستر دن کے بعد جب آپ اس کو نکالیں گے تو بہت سارے چیزیں دیکمپوز ہو چکی ہوں گی آپ کسی بھی چیز سے اس کو چھان لیں تاکہ جو لکریاں جو کوئی چیز اس طرح رہ گئی ہے جو صحیح طرح سے دیکمپوز نہیں ہوئی اس کو آپ باہر نکال لیں گے اور جو ڈیکمپوز ہو جائے گی وہ آپ کے پاس اس طرح یا پھر اس طرح والے والے شکل میں آپ کے پاس موجود ہوگی آپ اس میں بیج گروہ کریں گے تو تقریباً دو دن بھی میں کہتا ہوں کہ بہ مشکل لگیں گے آپ کے بیج جو ہے وہ گروہ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پھول سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا بھی بنتا ہے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ